السلام علیکم آپ سب کا کیا علیہ اللہ تعالی ہم سب کو خوش اور عباد رکھے اور ہم سب کے رسک میں برکت دے آبین سم آمین آج میں آپ کو یہ پوکٹ سموسے بنانے کی آسان سی ریسپی بتانے لگی ہوں کیونکہ یہ جب ہم سموسے بناتے ہیں کچھ لوگوں کو تو ٹرینگل والے سموسے نہیں بنائے جاتے لیکن اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو جو نئے بنانے والے ہیں وہ بھی بہت اسی لئے اس کو بنا لیں گے چلے آئے میں آپ کو اس کا آسان سا طریقہ بتاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس میں ایک ٹیبر سپون جو ہے نا یہ گھیکہ ڈالوں گی بسم اللہ یہ ایک داکھینی کا نا اتنا پھینگر جتنا لمبا ایک داکھینی کا ٹکڑا ڈال دیا میں اور اس میں میں نے ایک بادیان کا پھول ڈال دیا اس میں میں نے یہ ایک ٹیبر سپون جو نا پیچھا والا سل یہ ڈال دیا یہ آدھا ٹیبر سپون اس میں میں ہری نوچ کا ڈال دیا یہ آدھا ٹی سپون جو نا پھینگر کا آدھا ٹی بسپون کا یہ آدھا اٹنا سا ہوسا جانے کا لیہنش اس میں میں یہ ایک ٹی سپون جو نا نمکہ ڈال دیا اسے اچھی طرح سے میں اس میں مون لوں گی اس کی سمیل جو ہے چکن کی وہ ختم ہو جائے گی اب اس میں آدھا جو کپ پانی کا وہ ڈال دوں گی تاکہ یہ گلجی اچھی سے اور اس کے ریشی ہو جائے یہ دیکھیں میں نے اس میں آدھا کپ پانی کا ڈال دیا میں نے اتنا آدھا کپ اس میں صرف پانی ڈالا ہے اس سے زیادہ نہیں آپ نے ڈالنا اب میں اس کو ہلکی آنچ کر کے دم پر رکھ دوں گا یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا اس کا جو پانی ہے یہ خشک ہو گیا میں اب میں اس کے اندر لیے لے کے آسے کروں گا آپ اس میں میں بند کو بھی اور یہ مکس فیجی ٹیپل ڈالنے لگی ہوں آپ جو آپ کی مرضی ہو آپ اس میں شملہ مرچیں اور بھی سبزییں وہ آپ ڈال سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس میں ایک ٹیپل سپون جو ہے نا یہ دھیکہ ڈالوں گی بسم اللہ تاکہ میں اس میں سبزیاں بھون سکتا ہوں تھوڑی یہ میں نے ایک چمچ جو ہے یہ گھی کا ڈالا ہے اور اس میں میں یہ سارے مکس فرزیاں جو ہے یہ ڈال کے نا تھوڑی دیریں تو بھون دیں گے اس کے نا میں تھوڑی دیر بھونوں جی تقریباً ایک سے دو منٹ میں اس میں یہ دو چکن کیوپس بھی ڈالنے لگی یہ دو چکن کیوپس بھی میں نے ڈال دینا اس میں توڑ کے نا اس کو تھوڑا اس میں میں یہ کیوپس ڈال کے اس کو یہ دیکھیں پڑا مکس کرلوں یہ ایک ٹی سپون میں سفیدہ کلیمیچ ایک ٹی سپون جو ہے یہ میں چاٹ مسالے کا ایک ٹی سپون یہ سکتے دنیا کا اور ایک ٹی سپون یہ میں جیرے کٹا بھنا ہوا جیرے اور یہ ایک ٹی سپون دینا میں کٹیویی کلیمیچ کا ڈال دیں سبزی کو نام میں ایک سو دو منٹ جو ہے نا یہ مکس کرلوں یہ اس میں سینم ہے یہ سرچہ سوچ ہے نا یہ ٹیک پانٹ ٹی بل سپون یہ میں ڈال دیں اور پانٹ ٹی بل سپون میں اس میں کیچپ کے ڈال دیں یہ ابھی میں نے سارا کو ٹال دی ابھی میں اس میں نہ بند کو بھی ڈال کے نہ اس کو پھر ایک ہلاک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں اس میں بند کو بھی ڈال دیں تقریبا یہ ایک بڑا ڈونگا بھر کے میں نے بند کو بھی اس میں یہ اس کیا ریٹ یہ میں نے اس میں بند کو بھی ڈال کے اب میں اس سارے چیزوں کو مکس کر دیں یہاں پہ اپنا نمک چیک کر سکتے ہیں اور ایک سے دو منٹ میں اب اس کو دم لگانے لگی یہ بند کو بھی کو میں نے صرف دو منٹ دم لگایا اب میں اس کے اوپر یہ چکن ڈالنے لگی یہ بھی میں مکس کرنوں گا یہ سارا میں اس میں چکن ڈال کے اس کو یہ مکس کرنے میں نے اس طرح سے اس کے پیسیز کر کے تو یہ ساتھ میں نے چیز لیا ہے یہ چیز میں ہی یوز کرنے لگی یہ دونوں چیزیں ہی یوز کر کے تو میں اس کے بھی رول اور تھوڑے سے سموسے بنا کے تو آپ کو بتاتی ہوں یہ میں آٹے کی لے ہی بنانے لگی ہوں یہ میں نے ایک پیالی آٹا لیا ہے اور اس میں میں ایک پیالی ہی پانی ڈالنے لگی ہوں اس طرح پلاس میں ہم نے یہ دیکھیں دو پٹییں رکھی ہیں ایک یہ اور ایک یہ پٹی رکھی ہے اس کو ایسے رکھ کے اب ہم اس میں یہ چکن ڈالوں گی اس میں یہ جو میں نے چکن بنایا تھا اور اس کے اوپر میں یہ چیز کا رکھ کے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک سائٹ جو ہے یہ تھوڑی چھوٹی رکھنی ہے آپ نے ادھر کی اور ادھر کی سائٹ جو ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑی بڑی رکھنی ہے اس طرح پلاس کی طرح یہ رکھ کے تو یہ بنانے بہت یسان ہے ادھر ہم یہ لئے لگا دیں گے آٹے کی جو میں نے پانی اور آٹا مکس کیا ہے اس کو ہم یہ ہلکالکا سنا دونوں طرف سے یہ لگا دیں گے ادھر بھی اور دوسری سائٹ پہ بھی زیادہ نہیں لگانی ہلکی ہلکی لگانی ہے بس یہ چپکا جائے گا پھر یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے اس کو اٹھانا ہے اس سائٹ سے تو اس کے اوپر اس طرح سے اس کو رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اور اس سائٹ سے ہم نے اٹھانا ہے تو اس کو اس طرح سے ہی رکھ دینا ہے یہ دونوں سائٹوں سے ایسے ہم نے چپکا کے پھر ہم نے اس سائٹ پہ بھی یہ دیکھیں لگانی ہے تاکہ اس سائٹ سے بھی یہ کھلے نا اور اس سائٹ سے بھی لگانی ہے یہ والا حصہ اب ہم یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم نے یہ چکا لیا ابھی ادھر سے ہم نے اس کو ایسے فولٹ کیا اور یہ دیکھیں اس کے نا یہ اندر ہم اس کو اس طرح سے پوکٹ کو یہ دیکھیں بنا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی یہ بن گیا یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے یہ ایک سموسہ ہمارا تیار ہو گیا اس سے ہم نے یہ چکن اور ویڈیٹیپک کا جو مٹیئر بنایا تھا وہ اس کے سینٹر میں میں ڈالوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں یہ پہلے ہم نے اس کو فولٹ کرنا ہے ایسے پھر ہم نے اس کو ادھر سے ایسے اس کے اوپر یہ دیکھیں بلکل آسان ہے اور پھر یہ جو چھوٹا اس ہے اس کو ہم نے اوپر تاکہ وہ کھلے نا یہ اوپر اس کو جب یہ ہو جائے گا یہ چاروں طرف سے باندھ ہو گیا اب ہم نے اس کو ادھر سے ایسے کرنا ہے اور اس کے ایسے فولٹ کر کے اس کے ہم نے اندر یہ کر دینا ہے تاکہ یہ کلین سا اور خوبصورت سا پوکٹ بن جائے گی یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے اس کو بنا کرنا تو یہ میں نے اس کے اوپر مومی پیپر سا اس کے اوپر کلین ریپس یہ چڑھا دیا ہے اب اس کو میں فریزر میں رکھ دوں یہ دیکھیں میں نے اس کو فریزر میں رکھے تھے ابھی میں ان کو بنانے لگی ہوں اب میں اس کو فرائی کرنے لگی ہوں آپ یہ جو پوکٹ میں بنائے ہوتے ہیں اس کو آپ ایزیلی آرام سے اس میں زیادہ تیل گرم نہ ہو کیونکہ آہستہ آہستہ ہلکی آنچ پر ہم اس کو جو فریزر کیوں چیزوں نہ اس کو ہلکی گرم تیل میں ڈالیں زیادہ گرم تیل میں نہ ڈالیں کیونکہ جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو آرام سے خود ہی یہ دیکھیں پھر فرائی ہونا شروع ہو جائیں گے بسم اللہ یہ دیکھیں میں اس میں ڈال دوں گی نا تو یہ بعد میں آرام سے یہ خود ہی فرائی ہونا شروع ہو جائیں گے پھر ساتھی آئل گرم ہو جاتا ہے اور ساتھی یہ جو چیز ہوتی ہے کوئی بھی آپ نے فریزر میں رکھی ہو اس کے لیے آئل کو نہ زیادہ گرم نہ کریں آئل زیادہ گرم ہو تو پھر وہ اس کو ڈالتے ہی جلا دیتا ہے یہ دیکھیں میں نے بلکل ہلکی آنچ پر نے اس کو یہ رکھا ہوا ہے یہ ہلکا ہلکا یہ ایک طرف سے جب ہو جائے یہ دیکھیں اس کو ہم میٹان کرتے آپ کو دکھاتی اس کو ہم یہ دوسری طرف سے ہم نے اس کو یہ دیکھیں دیکھیں اس طرح سے بسم اللہ الرحمان رحم بسم اللہ الرحمان رحم یہ سموسا بنانے کا سب سے ایزی طریق ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ بنائیں آپ کو کوئی بھی سموسا جو ہے کھلے گا بھی نہیں یہ دیکھیں بن بھی بہت اچھے سے جاتے یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت سے گولڈن فرائی ہو گئے ابھی میں ان کو نہ نکالنے لگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بن کے تو تیار ہو گئے ہیں اس طرح سے آپ ان سموسوں کو بنائیں گے تو یہ بہت ہی آسانی سے بن جائیں گے چلیں آئیں میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ اندر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنے کرنچی اور کتنے یہ چیزی اور چکن کے جو ہم نے بنائے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے کے یہ بنے اس طرح سے آپ بنائیں یہ بہت ہی کھانے میں بھی بہت ہی کرنچی سے اور مزے دار سے یہ بنتے ہیں یہ میں آپ کو جو ویجیٹیبل والا بنائے ہیں وہ بھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ اندر سے بہت ہی کھانے میں مزے دار ہوگا آپ اس کو ایک پر ٹرائے ضرور کریں یہ بنانے میں بھی بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کا ہے آپ اس کو بنا کے تو رمضان میں یہ چکن چیز کے جو بنائے ہیں یہ وہ ہے اور وہ جو میرے سبزیوں کا بنائے ہیں وہ وہ ہے اس طرح سے آپ بنا کے اس کو رکھیں کھائیں انجوائے کریں میرے چینل کو قوید می بھائی نکت کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں دوستوں میں فیملیز میں اپنے رشتہ داروں میں اور جو نئے بنانے والے ہیں وہ میں اتنی آسان ریسپی بنانا بتاتی ہوں کہ وہ ٹرائے کریں انشاءاللہ دیکھیں وہ کتنا اچھا کھانا پکانے لگ جائیں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور عباد رکھیں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں اور آگے اپنی فیملیز میں شیئر کرتے جائیں تاکہ ان کے لئے بھی کھانا پکانا بہت ہی آسان ہو جائے السلام علیکم